ہلو دوستو میں منشی پرنچند کی ایک اور کہانی آپ لوگوں کے لئے لے کر آئی ہوں اس کہانی کا نام ہے تھاکر کا کنہ یہ کہانی آپ کو پسند آئے تو پھلے جسے ایک لائک کر دینا ساتھی ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لینا چلی بڑھتے ہیں کہانی کی طرف جوخو نے لوٹا موں سے لگایا تو پانی میں سخت بدبو آئی گنگی سے بولا یہ کیسا پانی ہے مارے باس کے پیا نہیں جاتا گلہ سوخا جا رہا ہے اور تو سڑا پانی پلائے دیتی ہے گنگی پرتے دن شام کو ہی پانی بھل لیا کرتی تھی کنہ دور تھا بار بار جانا مشکل تھا کل وہ پانی لائی تو اس میں بلکل بھی بدبو نہ تھی آج پانی میں بدبو کیسی لوٹا ناک سے لگایا تو سچ مچ بدبو آ رہی تھی جرور کوئی جانور کنہ میں گر کر مر گیا ہوگا مگر دوسرا پانی آبے کہاں سے تھاکر کے کنہ پر کون چڑنے دے گا دور سے لوگ ڈاٹ کر بھگا دیں گے ساہو کا کنہ گاؤں کے اس سرے پر ہے پرنتوں بہاں کون پانی بھننے دے گا کوئی کنہ گاؤں میں اور نہیں ہے جوکو کئی دن سے بیمار ہے کچھ دیر تک تو پیاس روکے چپچا پڑا رہا پھر بولا اب تو مارے پیاس کے رہا نہیں جاتا لا تھوڑا پانی دے دے ناک بند کر کے پی لیتا ہوں کنتو گنگی نے جوکو کو پانی نہ پینے دیا خراب پانی سے بیماری بڑھ جائے گی اتنا جانتی تھی پرنتوں یہ نہ جانتی تھی کہ پانی کو عبال دینے سے اس کی خرابی جاتی رہتی ہے بولی یہ پانی کیسے پیو گے نہ جانے کونسا جانور مرا ہے کونے سے میں دوسرا پانی لائے دیتی ہوں جوکو نے آشریے سے اس کی اور دیکھا پانی کہاں سے لائے گی تھاکر اور ساہو کے دو کونے تو ہیں کیا ایک لوٹا پانی نہ بھننے دیں گے ہاتھ پاؤں تڑبا آئے گی اور کچھ نہ ہوگا بیٹ چپکے سے برحمہ دیپتہ آشریر بات دیں گے تھاکر لاتھی ماریں گے ساہو جی ایک کے پانچ لیں گے گریبوں کا درد کون سمجھتا ہے ہم تو مر بھی جاتے ہیں تو کوئی دوار پر جھانکنے نہیں آتا کندھا دینا تو بڑی بات ہے ایسے لوگ کھویں سے پانی بھرنے دیں گے ان شبدوں میں کڑبا ست تھا گنگی کیا جباب دیتی کنتو اس نے وہ بدبودار پانی جوخو کو نہ پینے دیا رات کے نو بجے تھے تھکے ماندے مزدور سو چکے تھے تھاکر کے دروازے پر دس پانچ بے فکرے جمع تھے میدانی بہادری کا تو اب جمعنا نہ رہا نہ موقع قانونی بہادری کی باتیں ہو رہی تھی کتنی ہوشیاری سے تھاکر نے تھانے دار کو ایک خاص مقدمے میں رسوت دی اور صاف نکل گئے اکلمندی سے ایک مارکے کے مقدمے کی نکل لے آئے ناظر اور مہتمیم سبھی کہتے تھے نکل نہیں مل سکتی کوئی پچاس مانگتا کوئی سو یہاں بے پیسے کولی نکل اڑا دی کام کرنے کا ڈھنگ چاہیے اسی سمیں گنگی کونے سے پانی لینے پہنچی کپی کی دھندلی روشنی کونے پر آ رہی تھی گنگی جگت کی یاد میں بیٹھی موقع کا انتجار کرنے لگی اسو کونے کا پانی سارا گاؤں پیتا ہے کسی کے لیے کوئی روک نہیں صرف یہ بدنصی پانی نہیں بھر سکتے گنگی کا بدروہی دل رباجی پابندیوں اور مجبوریوں پر چوٹے کرنے لگا ہم کیوں نیچ ہیں اور یہ لوگ کیوں اوچے ہیں اسی لیے کہ یہ لوگ گلے میں تاغہ ڈال لیتے ہیں یہاں تو جتنے ہیں ایک سے ایک چھٹے ہیں چوری یہ کریں جال فرے بھی یہ کریں جھوٹے مقدمیں یہ کریں ابھی اس تھاکن نے تو اس بیچارے گلریے کی ایک بھیڑ چرالی تھی اور بعد میں اسے مار کر کھا گیا یہی ساہو جی تو گھی میں تیل ملا کر بیچتے ہیں کام کرا لیتے ہیں مجوری دیتے نانی مرتی ہے کس کس بات میں ہم سے اوچے ہیں ہم گلی گلی چلاتے نہیں کہ ہم اوچے ہیں کبھی گاؤں میں آ جاتی ہوں تو رز بھری آنکھوں سے دیکھنے لگتے ہیں جیسے سب کی چھاتی پر سامپ لوٹنے لگتا ہے پرنتو گھمنڈ یہ کہ ہم اوچے ہیں کونے پر کسی کے آنے کی آہٹ ہوئی گنگی کی چھاتی دھک دھک کرنے لگی کہیں دیکھ لے تو گجب ہو جائے ایک لات بھی تو نیچے نہ پڑے اس نے گھڑا اور رسی اٹھا لی اور جھک کر چلتی ہوئی ایک برکچ کے اندھیرے سائے میں جا کھڑی ہوئی کب ان لوگوں کو دیا آتی ہے کسی پر بیچارے مہگو کو اتنا مارا کہ مہینوں لہو تھوکتا رہا اسی لیے تو کہ اس نے بیگان نہ دی تھی اس پر یہ لوگ اونچے بنتے ہیں کونے پر کچھ اسطریاں پانی بھننے آئیں تھی اور ان میں باتیں ہو رہی تھی کھانا کھانے چلے اور حکم ہوا کہ تاجہ پانی بھلاو گھڑے کے لیے پیسے نہیں ہے ہم لوگوں کو آرام سے بیٹھے دیکھ کر جیسے مردوں کو جلن ہوتی ہے ہاں اور نہیں تو کیا یہ تو نہ ہوا کہ کلسیاں اٹھا کر بھلا تھے بس حکم چلا دیا کہ تاجہ پانی بھلاو جیسے ہم ان کی لانڈیاں ہیں لانڈیاں نہیں تو اور کیا ہو تم روٹی کپڑا نہیں پاتی دس پانچ روپے بھی چھن جھپٹ لے ہی لیتی ہو اور لانڈیاں کیسی ہوتی ہیں مت لجاؤ دیدی چھن بھر آرام کرنے کو جی ترس کر رہ جاتا ہے اتنا کام کسی دوسرے کے گھر جا کر کرتی تو اس سے کہیں زیادہ آرام سے رہتی اوپر سے وہ احسان مانتا یہاں کام کرتے کرتے مر جاؤ پر کسی کا موہ ہی سیدھا نہیں ہوتا دونوں پانی بھر کر چلی گئیں تو گنگی برکچ کی چھایا سے نکلی اور کھونے کی جگت کے پاس آئی بے فکرے چلے گئے تھے تھاکور بھی دروازہ بند کر کے اندر آنگن میں سونے چلے گئے تھے گنگی نے چھڑک مکی سانچ لی کسی طرح میدان تو ساف ہوا امرت چورا لانے کے لیے جو راجکمار کسی جمانے میں گیا تھا وہ بھی شاید اتنی سابدھانی کے ساتھ اور سمجھ بھوج کر نہ گیا ہوگا گنگی دبے پاں کھونے کی جگت پر چڑی بجائے کا ایسا انوبب اسے پہلے کبھی نہ ہوا تھا اس نے رسی کا فندہ گھڑے میں ڈالا دائے بائیں چوکنی درشتی سے دیکھا جیسے کوئی سپاہی رات کو شطروں کے قلعے میں سوراک کر رہا ہو اگر اس سمجھ وہ پکڑ لی گئی تو پھر اس کے لیے معافی یا ریایت کی رتی پر امید نہیں انت میں دیبتاؤں کو یاد کر کے اس نے کلیجہ مضبوط کیا اور گھڑا کھونے میں ڈال دیا گھڑے نے پانی میں گوتا لگایا بہت ہی آہستہ آہستہ جرابی آباز نہ ہوئی گنگی نے دو چار ہاتھ جلدی جلدی مارے گھڑا کھونے کے موں تک پہنچا کوئی بڑا شہجور پہلوان بھی اتنی تیجی سے نہ کھینچ سکتا تھا جتنی تیجی سے گنگی نے کھینچا گنگی جھکی کی گھڑے کو پکڑ کر جگت پر رکھے کی ایکا ایک تھاکر صاحب کا درباجہ کھل گیا شیر کا موں اس سے کہیں بیانک نہ ہوگا گنگی کے ہاتھ سے رسی چھوٹ گئی رسی کے ساتھ گھڑا دھڑام سے پانی میں گرا اور کئی چھڑ تک پانی میں ہلکوروں کی آوازیں سنائی دیتی رہی تھاکر بولا کون ہے کون ہے پکارتے ہوئے کونے کی طرف آ رہے تھے اور گنگی جگت سے کود کر بھاگی جا رہی تھی گھر پہنچ کر دیکھا کی جوکھو لوٹا موں سے لگائے بہی میلا گندہ سڑا پانی پی رہا ہے تو دوستو مونشی پریمچند کے یہ کہانی تھی جس کا نام تھا تھاکر کا کونہ پریمچندر نے اس کہانی کے مادھیم سے بھارتی جاتی پر تھا کی سب سے گھرڑکت پرمپرا چھوہ چھوٹ کے کارل ترسکار اپمان اور مانوی ادھکاروں سے بنچت جیون جی رہے اچھوٹوں کی ساماجک اور آرثک استطی کو ابھیبکت کیا ہے پانی کے لیے ترستے اچھوٹ جیون کی باستوکتہ کی یہ کہانی ہے یہ کہانی آپ کو کیسی لگی کمیٹ میں جرور بتانا اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی تو مونشی پریمچند کی ایسی ہی اور کہانیوں کو سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب جرور کر لینا ساتھی ہماری کہانی کو لائک بھی کر دینا ملتے ہیں انگلی کسی نئی کہانی کے ساتھ